ملکم ٹو میچہ نمطبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی قلمت میں امران کا دوستو سبی کو معلوم ہے کہ نیا سال کل آنے والا ہے تو لوگ بہت خوشیے بناتے ہیں کیا نیا سال آگیا ہم یہ سیلیبریٹ کریں گے ہم یہ کریں گے خوشی بناتے ہیں جبکہ یہ گم کا دن ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کا دوستو ایک سال کم ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک سال میں ہم نے کیا گلتی کی کیا پاپ کی ہم نے کیا گلت کیا ہم نے کتنی ترقی کی زندگی میں ہم نے کارووار میں کتنا پیسہ کم آیا کتنا نوز ہوا تو بندے وہ اسٹیمیٹ جوڑ کے کہتے ہیں یہ سال کیا ہوا یہ کم ہو گیا آپ نے اپنے زندگی میں نوز کر لیا ٹھیک ہے تو ہمارا جو چینل سکھاتا ہے کہ گھر گھر نسل ہونی چاہیے گھر گھر بیماری دور ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور سب ہی گھر اچھی نسل ہونی چاہیے چڑی ماری ختم ہونی چاہیے تو آپ یہ دیکھئے کہ جو پیچھے ہم چار پانچ سال سے دوستو مہنت کر رہے ہیں ہمارے منوز بھائی ہیں ہم چار پانچ سال سے یوٹیوب پہ مہنت کر رہے ہیں گھر گھر نسل چڑی ماری بند ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب آپ نوٹ کرو ہمارے چینل پہ نوٹ کرو اور دیکھو کہ آج یہ ایک سال ختم ہو رہا ہے کتنوں نے ترقی کر لی کتنوں نے اپنے گھر نسل بنا لی چڑی ماری کرتے ہوئے رہ گے کچھ نہیں کر پائے تو انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی کا ایک سال اور برباد کر لیا دوستو اپنے ایریے میں جا کر کے دیکھو سب ہی عمر کے بندے ملیں گے کبوتربازی میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک بڑی عمر تک اور داڑی والے بھی عمر میں ملیں گے ٹھیک ہے جا کر کے ان کے گھر دیکھو کہ انہیں کبوتروں میں کتنی پہچان ہیں انہوں نے اپنے گھر کے بچے کتنے اڑھائے بچوں کے اڑھانے کے اوپر میں آپ کو بتا دوں ٹوپک دیکھو باتیں گھوہاں شرا کر کے لانی پڑھتی تاکہ آپ کے دیماغ میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے کہ ایک سال میں جو جنگی بیٹھ گئی آپ کی وہ گھٹا لوس ہو گیا ٹھیک ہے کتنے بھائیوں نے اپنے گھر کی نسل بنا کے اڑھائی بچے اڑھائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو نکل گیا جنہوں نے اڑھائے انہوں نے کیا 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 کیسی نسل بنائی تو تھوڑا جکر کر دینا چاہتے ہم نسل کے اوپر کہ بلدھانا مہاراست اکرم بھائی ہمارے باجی ہار گئے کوئی بات نہیں مگر کیا ہم کہتے ہیں کبوتر باجی ہو تو ایسی ہو شوق ہو تو ایسا ہو آپ کنمیٹ اڑھاؤ تو ایسا اڑھاؤ کہ کبوتر شام تک تو اڑھے باجی بے شکار جاؤ یہ تو قسمت کے کیل ہوتے ہیں اگر ہر سال آپ ہی جیتے لوگے تو باقی تو بے حکوم کو اڑھاتے والے ہیں باقی تو ایسا نہیں ہے یہ قسمت کے کیل ہے کہ سال اوپر والا جو لگ دیتا ہے قسمت میں کیا پکی تو انہیں جیتنا ہے اگلے سال یہ جیتے گا وہ سب قسمت کے گل ہے تو دوستو مہا جو کبوتر گئے بے کہاں سے گئے کیسے بنے نسل پہچان کیسے ہوئی محنت کس نے کی ٹھیک ہے بھائی نے بھاگ دوڑ کی محنت کی یہاں چل کے آیا تو ہمارے منوش بھائی نے اپنے پاس سے کبوتر دیئے یہ ہمارے بکو بھائی ہے خاص پرینڈ ہے بچپن کے یار ہے یہ کب سے بھائی میرے کو ہو گئے جب سے دس سال سے جب دس سال کا قریبن میں تھا تب سے ہم نوز بھائی کے جہاں کبوتر بھائی کی کافی ملک یہ بھی ہمار ہوگی مہر اس ٹیم ہم یار دوست نہیں پہ میری ہمار اس سے بھی کم تھی میں جب سے کبوتر بھائی کرنا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ کافی بچپن تھے ہی یار دوست تھے بچپن میں انہوں نے گزارہ بتا رہے اپنے انہوں نے اپنے ہیشٹریز بتائی کہ میں سکول سے آتا تھا بہاک یہیں ہی رکھ دیا ان کے گھر ملوچ بھائی کے چھت پہ کبوتر اڑانے لگ جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ سب چاہت ہوتی ہے مگر کیا انہوں نے اپنے گھر ایسی نسل بنا رکھی ہے دوستو جا کے جو مہراشت جا کے اوڑی آپ کی گھر کے جوڑے تھے ٹھیک ہے وہ بھی مرانوائی میں نے آپ کے کہنے پر دیئے ہیں کہ تمہارا بھائی آرہ مہراشت نے ایسے کبوتر دینا کی یاد کرے تو میں نے اپنی چھت سے بڑی اکبوتر ان کو دیئے کہ آج انہوں نے وہاں جا کر نام کر رہا ہے دیکھو یہ قسمت میں لکھی تھی مگر کیا دوستو نوٹ پورا ہم جو کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا ایک سال اور برباد کر دیا اکرم بھائی نے ترقی کرنی بے شک میں بھائی بھائر کے مگر اڑان سام تک کی نا نام تو ہوا تو انہوں نے ترقی کی اپنی زندگی میں اور آنے والا سال اکرم بھائی کا دوستو جو آنے والا سال ہے اکرم بھائی وہ اچھی اڑان کر کے دکھائیں گے وہ اور بچے لیں گے انہوں نے اپنے گھر کے بچے اڑھائے گھر کی ساری نسل بنالی انہوں نے ہمارے بکو بھائی کے پاس بھی اپنے گھر کی نسل ہے اس کا بھی کبھی شک کر آئیں گے منوج بھائی کا تو خیر آپ دیکھیں گے جو ان کا کام ہے لینے بیشنے کا تو نسل بڑی مشکل سے بنتی لوگ بھائی کھیچ لے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی ان کے ہاں سے جوڑا کھیچا جوڑا دستی دیا تھا انہوں نے بہت منہ کرا یار عملان رہنے تھے یار یہ جوڑا رہنے تھے یار اس کو مد دے مہاراش رالے کو اکرم بھائی کو انہوں نے منہ کیا مگر ہم نے کہا یار اگر کوئی بھائی کچھ امید لے گاتا ہمارے پاس تو ہمیں اس امید میں کھڑا اترنا چاہیے نہ کہ ہمیں اس کے ساتھ نوت فسوٹ کرنی چاہیے یا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وہاں جا کے پہ دس گالی ہمیں دے یار انہیں تو بجا دی ہماری ٹھیک ہے برداشت نہیں ہو رہی یہ تو بندہ بڑا فروڈ نکلا ایسا نہیں کرنا چاہیے اگلا بندہ اتنی دور سے کوئی بھی آئے آپ بے شک مہنگی چیز پہ دو مگر ایسی دو اس کا رزرٹ نجل آمہ چاہیے کیوں جی بلکل یاد کریں یاد کریں یاد کریں یار دیکھو یوٹیوب پر بہت بیٹے ہیں چینل بنا کے دبا کے نوٹ رہے لوگوں کو دبا کے بہت مہنگے بیچ رہے بیچو مہنگے بیچو رزرٹ دو دو ساتھ میں دیکھو ہمارے تین سو والے انہوں نے تین سو والے کو اتر دیے انہوں نے تین سو والے دیے مہاراست والے کو پانسو والے بھی دیے کیونکہ کبوتر ایسا ہوتا ہے یہ مہنگا آیا ہوا تو اس کے ساتھ سے دے دیا لیکن کھٹے کی ریٹ تو یہ دے رہے تین تین سوال پہ جمبر جی اٹھا کے یہاں سے آ کے لے جاؤ بورا بھر کے لے جاؤ گاڑی بھر کے لے جاؤ کبوتر تین سوال پر کے ساتھ سے ٹھیک ہے اور کبوتر اگر بندہ کہتے ہیں ہائی کوارٹک اچھی ہے تو بیسا پھر ہی اگر یہ دوسرے کو پترباد کے یہاں سے جاتے تو پھر اُس ساپ سے آتا ہے مگر کیا چیز ہے اس میں اگر مہنگا بھی آ رہا ہے رزلٹ رزلٹ نجر آ رہا ہے آج ان کا نام بھی یوٹیوب پہ لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی نے جو اکرم بھائی میں بھی تو کہہ رہے ان کا نام نہیں دھیان ہے نا ہی اس طرح ان کو جانتے ہیں جانون ان سے لے کے گئے مگر وہ جوڑے ان کے یہاں کے تھے بھکو بھائی کے یہاں کے تھے جوڑے ان کے یہاں ابھی بھی ایسے جوڑے ہیں ایسی نسل ہے جن کے بچے دوستو اگر گلتی سے گھر سے نکل جائے گلتی سے گھر سے نکل جائے تو گھوم پھر کے دھکے کھا کے تین چار دن بعد آجاتے ہیں کب تا دن بعد آجاتے ہیں آجاتے ہیں ایہ حقیقتہ مجاگ نہیں ہے اور وہی جوڑے ہمارے کرم بھائی کے یہاں پہنچ گیا ہم نے ایک جوڑا لوگ سے خرید کے دیا ساڑھے چار سو روپے تھا ایک جوڑا ہم نے پپو آئے گئے یہاں سے گلایا تھا جسے ایک بچہ باجٹان کے لے گیا صبح کے ٹائم ایک شام کو گرا گیا ہو بس قسمت خراب تھی جو وہ باجی ہاں گئے یہ اوپر والی کی لیکھ ہے بھیہ تم نے جیتنا ہے مگر ہم کہتے ہیں دوستو کیا زندگی کا ٹائم یہ بہت انمول ہے ایسے ویشٹ نہیں کریں ہے اب یہ جو آپ خوشی بنائے رہے ہیں کہ نیا سال آگیا نیا سال آگیا نہیں یہ آپ کے گم کے دن ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا خوشی بنانے کا دن نہیں ہے کہ نیا سال آگیا نہیں یہ حقیقت میں دوستو آپ سوچو آپ نے پچھلا سال جو بتا دیا زندگی کا ایک سال گم کر دیا آپ نے زندگی میں کتنا لوش کیا بزنس میں کیا لوش کیا پریوار میں ہم نے ایک سال میں کیا کیا چڑھی ماری چندی چوری لوگوں کو بیوکوک بنانا اس کی باجی اس سے لگوانا چوری کرنی آپ نے کیا کیا دوستو احساس کر کے دیکھو آپ نے ایک سال میں کتنی گالی لوگوں بھی سنی کتنی بدوائے آپ کو ملی آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ دیان کریں تو یہ آپ نے ایک سال برواد کر دیا ہم نے چاہتے کہ آپ کا سال برواد ہو تو یہ آج کی رات ہے توبہ کرو جسے بھی مانتے ہو بھگوان رب اللہ جسے بھی بھائی گروہ جسے بھی آپ مانتے ہو ٹھیک ہے گلتی مان لو پرانے سے گلتو بھئی ہے میرے سے گلتی ہوگی میں نے بھائی کی جبردستی باجی لگوا دی میں نے بھائی کی جبردستی کبتر پکڑے دیے نہیں کیونکہ کبتر کسی کا پکڑ لینا بہت بڑا پاپ ہے حقیقت میں کسی بھی دھرم گروہ سے پوچھلو بہت بڑا پاپ ہے کسی کا کبتر پکڑنا اگر وہ آپ کے گھر مانگنے آرہا ہے کہ بھائی یہ میرا تو اس کو دے دینا چاہیے ایک یہ کہ انجان ہے معلوم نہیں ہے گھر آگے بیٹھ جائے تو آپ اسے رکھ لو ٹھیک ہے اگر وہ کسی کا ہے تو اس کو دے دو آپ دے دینا چاہیے کیونکہ عمران بھائی اس کو تم پر سے کاٹ کر رکھو وہ اڑا سکتے نہیں ہو پرندے اڑنے کے لیے ہم کو دے دینا چاہیے دوستو دیکھو میسج ہم یہی دے رہے ہیں ویڈیو کے جاریے اور دوسری بات میں نے ویڈیو شو کر دی ان کی بھائی کی کہ ہم نئے سال پہ کچھ نئے کر کے دکھائیں گے جو ہمارے پرانے پول آور ہمارے ساتھ دل سے ساتھ دے رہے ہیں ایسے بندوں کے ہمیں ضرورت ہے تب ہی دوستو گرگر نسل بنے گی اور رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر ڈل رہا ہے بچہ بچہ یہ کرنا سیکھ گیا بھائی یہ پہلے کیسیو کرنے آتی تھی اس کے بارے میں کیسیو نہیں تھا ٹھیک ہے یہ کرنے ہی آگئی کبوتر کے یہ امولی کرنے ہی آگئی دلی کا بجار موشور ہو گیا مہا جا کے کوئی بندہ ایسے امولی کرتا وہ لوگ ہے وہ اس کو ڈاٹ کے بھا دے چلو یہ کیا کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا کبوتر کے ڈاٹ کے بھا دیتے ہیں ٹھیک ہے بجنور میں بھی ایک لوگ پر والے کہ ہیں وہاں کی بھی میرے کو سننے کو بھیلی کیمران بی اگر ہم وہاں کبوتر پکڑ کے ایسے امولی کرتے ہیں تو وہ کبوتر چینل کرتے ہیں ہوئی یہ کیا کر رہا تیرا دماغ خرا بہا ہے ایسے کو کبوتر چیکھتا ہوتا ہے چھوڑ دیا ہے پنجرہ میں دیکھ تیرے کو پسند لینا لے نہیں تو نکل انہیں یہ ڈر ہو گیا کہ یہ بھڑی جوڑ دیکھ لے گا کبوتر چھوڑ دے گا وہ جوڑ کھولے ہوئے ہیں تو بہت سی باتیں ہیں دوستوں جس میں ہمارے بھائیوں نے ترکھی کی ہے پہلے کے مطابق اور آج کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بچہ بچہ کبوتر باجی اچھا کر رہا ہے ہم یوٹیوب پر دکھا رہے ہیں آپ کو کی سولہ سال کا پندرہ سال کا اٹھارہ سال کا کبوتر کے دیکھو کیسے جوڑے لگا رہا ہے پہلے تمیجی نہیں کہ لوگوں کو جوڑے لگانے کھالی یہ دیکھو نلہ نلہ لگا دیا چٹہ چٹہ لگا دیا لال لگا دیا ایسی لگا رہے تو جوڑے ایک ایک رنگ کو آپس میں بیڑا دیا بچہ اڑے ہیں جوڑا اچھا لگا رہا لیکنے میں یہ بیو پوٹی کا دیکھ کام نہیں کر دیا ایک سال برباد کر دیا ہمارے بڑے بڑھوڑے بھی کئیوں نے خراب کر دیا سب نے ہی لگا رہا بہت سے چطور چلا کے نسل اچھی بنارے اڑا رہے مگر ہونر کی سکو نہیں لیتے ایک ہمارا چینل ہے جو ہم سبھی بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان سے بھی ہونر لے رہے ہیں ہم نے منوش بھائی سے بھی ملنے والوں سبھی ہونر لیتے ہیں بچوں سے بھی ہونر لے رہے ہیں کیا پتہ ہوں میں چھوٹے بندے سے لے رہا ہوں اگر کوئی ہونر دے رہا اس کو لے نیرے چاہیے کیونکہ دیکھو کہتے ہیں نا پریکٹیکل کریں گے تب جا کے پتہ چلے گا بندے نے ایک نے بول دیا اسے پریکٹیکل کر کے دیکھو ہماری یوٹیوب پر بہت سے ایسی باتیں جو ہم نے کر رہا کی دوتر جو ہم سکھاتے ہیں پریکٹیکل کر کے کموتر میں دیکھو آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سچا فون جوٹا کیونکہ جائے تر یوٹیوب پر دیکھا جائے تر لوگ آپ بے وکوب بنا رہے ہیں اور ہمارا ہماری کوشش ہے کہ آپ بے وکوب بننے سے بچیں دو کیونکہ تو یہ کافی نمبری ویڈیو ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی وقت بیشت ہو آپ ٹائم خراب کرو کیونکہ اور ہم نسل بنوانے میں دیکھو آپ کے ہمیں مہنت کر رہے ہیں ہمارے مرہوز بہائی بیٹھے ہیں اشارہ دینا یہ بیٹھے ہیں یہاں سکتے ہو آپ ٹھیک ہے پہر وائی بھائی بھائی تو یہ کیا دوستو دیکھو نسل بڑی مشکلتیں ملتی ہیں اگر اسے سنبھالا جائے دیکھو اس میں بیوڑی میں ایک پوائن ڈالی بات میں کہہ دیتا ہوں ایک مالو ہمارے اکرم بھائی ہیں نوٹ کر لینا آج کی تاریخ کو آج کی تاریخ نوٹ کر لیجے یہ سال قتم ہو رہا ہے نوٹ کر لیجے ان کے سامنے بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر کے جوڑے گئے بلدانا آپ کے ان کے یہاں کے گئے پپو بھائی کے یہاں کے جوڑے گئے ٹھیک ہے آج کی تاریخ نوٹ کر لیو باجی ہار گیا بے شک اگلی بھی ہار جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے لگر اس کے گھر نسل ایک دو جوڑوں کی اس کے چھت میں نجر آئے گی ساری اب وہ اڑتی میں نجر آئے گی بے شک باجی ہار گیا کوئی ٹینشن نہیں ہے کبوتر کیا شام تک اگلی بھی ہار گیا نجر آئے گے شام تک جو لوبہ کہتے ہیں ٹیم پار اڑ جائے تو بہت ہے ٹیم پار اڑ جائے تو بہت ہے مطلب بارہ بہت ہے یا دو بہت ہے بہت ہے بس ٹیم گھنٹے جوڑ جائے گی مجھ آ جائے گا ارے وہ گھنٹا بجا دیا اس نے سب کا اڑا کر گیا شام تک اگل کے بے شک باجی ہار گیا کوئی ٹینشن نہیں ہے تو کبوتر کی نسل دوستو ایسے بناو ٹیم پرام نہ پرو ڈیوڑ چیک کر لو آج کی اور آنے والے ٹیم میں اکرم بھائی کا شروع دیکھ لینا وہ بھائی مہیند کر رہے ہیں انہیں پاہ پاہ چیزے تقریبا جوڑ کے بچے کر دیئے ٹھیک ہے ان کی ویڈیو میں ہم نے یوٹیوب پر دکھائی کافی مہیند کر رہے ہیں ہم چاہتے آپ سب بھائی آج سے ہی اپنی گلتی محلے کی مرانگ واقع میں آپ صحیح کہہ رہے ہو اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے پورے سال چڑھی ماری کی یا فاکتو لوگوں میں بیٹھ کے حسی مجاگ بھگواز کی اس کو اس سے لڑایا اس کی باجی اس سے لگوا دی یہ غلط کام ہے لڑائی کروانا جگڑے کروانا کیونکہ مرنے کے بعد اس کا حساب تو کرے گا جسے بھی آپ مانتے ہیں بھگوان رام اللہ جسے بھی آپ مانتے ہیں بھئی آر سب کہتے ہیں کہ اساب ہوتا ہے اساب ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی بھی ہوتا ہے یہ حقیقت ہے دوستو یہ باتیں مجاگ میں مت لینا تو پلیز یاد یہ انگلی باجی کرنا کبوتروں میں کرو گے تو کامیاب ہے وہ اگر ایک دوسرے کے انگلی باجی کرو گے تو زندگی برباد ہے آپ کی کوئی سماج میں اجت نہیں کرے گا بے شگ آپ چطور چلا منبنتروں کی میں نے اس کی اس سے لگوا دی اس سے جتواتی میں یوں ہو گیا ہو گیا پی پیشہ آپ کو گالی دیں گے لوگ آپ کی ایسا کام ٹھیک ہے جندگی میں صدار لائے توبہ کریں کہ یہ میرا ایک سال بہت خراب گیا میں نے چڑھی ماری کر کے بیتا دیا گلت کام کر کے بیتا دیا لڑے جھگڑے کروا کے بیتا دیا یا میں نے ٹائم ویشت کر دیا میں نے کارووار میں بھی ترقی نہیں کی کبھترباجو میں بھی کچھ نہیں کی تو دوستو آج توبہ کریں کل کو جسے بھی آپ مانتے ہو صبحی وہاں دھوپ بٹی اگر بٹی جسے بھی مانتا ہے صبحی اٹھ کر کے دوستو نہ دھو کر کے کیونکہ نیا سال آپ کیونکہ نیا سال ہے کچھ ہی نہیں بنانی ہے نیا سال کی نہ توبہ کرو گلتی ہو گئی اور نیا سال میں صبحی اٹھتے جسے بھی مانتے ہو پوجہ کرو اس کی جو مسلمان نے نواز پڑے صبحی اٹھ کے اپنی گلتیوں کا احساس کرے اور دعا کرے گی بس کچھ کر کے دکھانا یہ سال نہیں گوانا میں نے جو جندگی کا جو ایک سال میرا بید گیا بڑا خراب ہو گیا یہ سال میں نے خراب نہیں کرنا کچھ کر کے دکھانا کارووار میں بھی کارووار میں بھی کر کے دکھانا کبوترباجی میں بھی اپنے گھر ایک رنگ ایک رنگ کی دو رنگ کی جو بھی آپ نے سال لے کے چل رہے ہو ان کے گھر کے بچے اڑا کر رکھانے ہیں اور دوستوں کو ایک میسیج اور دے رہا ہوں اسی ویڈیو کے جاریے استاد دوستوں اسے ڈالنا یہاں سے سننے استاد اپنے چھت پر اسے ڈالنا جو اپنے گھر کے بچے اڑا کر کے باجی جیت رہا ہے جو یہاں وہاں کے دس کبوتر لا کے اڑا کر کے باجی جیت رہا ہے اسے استاد مرد ڈالنا بے شک میری بات استادوں کو گری لگ جائے کوئی تینشن نہیں ہے یار حقیقت کا سامنا کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں جب ہر کوئی اپنے گھر کے بچے اڑایا گا استاد ہوئی کہہ لائے ٹھیک ہے دلت تو نہیں ہے رہا جی بلکل صحیح تو کیا میں نے خود نوٹ کیا ہے کئی جگہ اگر میں اگر میں اگر میں ویڈیو رہی ہوں نے کہ یہ کون سی نسل ہے کس پر میں سے بنا ہوا کہاں سے ہے کیسے ہے ٹھیک ہے اور ہر سال باجی جیت رہے ہوئے کیوں 20 کمتر رمپوری لے لیے 20 سہارنپوری لے لیے 20 پنجابی مغالی 20 مدرہ سیمگا لیے ایک ہٹی خچڑی بنائی اڑا لی جیت گائے ایسے بھی جیتے ہیں نہیں بھائی بھائی ایسے بھی منوج بھائی ہاں آپ آنے گولی بڑی مشہور ہو رہی اپنی انڈین وہ گولی اگر ہاتھ لگی یہ پتہ ہی نہیں کتنی لگا نہیں کبوتروں کو ٹھوز دی پتہ لگا مو کھاڑ کے پڑے کئی پانے میں کئی کھٹ میں کئی کھٹ میں کئی کھٹ کے یا سڑک پہ گھٹ کے مر گیا ایسے ہوتا ہے یہ سب چیزیں دوستو اسی لئے کر رہا ہوں میں اس ویڈیو میں کیونکہ یہ میں آپ کو کرتے ہیں کیونکہ کبوتر کو گولی یا نقصہ اس طرح کے لگا کر کے اڑھانا جس سے کہ آپ اس کی جان سے کھیل رہو یقین ماننا آپ کے اوپر پاپ چڑے گا پاپ عجاب آئے گا عجاب کیونکہ آپ اس کی جان سے کھیلو اس کی جان خشک ہو جاتی جب وہ نیچے آگے گرتا نہیں سمجھتا مرتا ہی ایک دم کڑک ہو جاتا ہے امران بھائی جو کبوتر نسل والے ہیں ان کو کسی گولی کی جنورت نہیں ہے وہ خالی پرات پر اڑتے ہیں دوستو یہ بات سابت ہم سابت کرنے ہی چیز کو ہلی ہلی بندے جوٹ رہے اپنے ساتھ کیکہ اکرم بھائی نے ہم جا رہے ہی ہاں سے بلڈانا ہم جائیں گے منوز بھائی بھی ہمارے شاہر دیکھو اگر انہوں نے ٹائم نکالا تو ہم انہیں بلڈانا اور یہاں سے بلڈانا سے شاید یہاں سے لدھیانے سے یہ سو پلس سو پرسنٹ والے منوز بھائی بلڈانا لے کے پہنچیں ٹھیک ہے تو یہ انتظام کر رہے ابھی یہ کر رہے ہیں سیٹنگ جانے کی ٹھیک ہے میرا جانا ہوگا تو میں جرور جاؤں گا بھائی یہ یہاں سے سو پلس سو پرسنٹ آلے منوز بھائی بلڈانا لے کے تاکہ لوگوں کے گھر اچھی نسل بنے ٹھیک ہے تو یار ٹائم نہ خراب ٹائم بہت قیمتی ہے کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے کتنے گھر بھائی چلے گے کتنے بندے چلے گے کچھ نہیں بھائی بھائی سکیں گے آپ چھوٹا سا میسیج دیں کہ گھر کی نسل کیسے اچھی گھر کی نسل اچھے جو گھر کی نسل اچھے جوڑ کا گھو ان کو کوئی دوائی کوئی بولی کوئی ان پہ کرنے کی جنورت نہیں ہے وہ کموتر جو نسل والا ہوا ان کے بچے کموتر اڈان پر ہی وہ بتائے گا کہ نسل اڈ رہی ہے دوستو مجات نہیں ہو رہی میں کرم بھائی سے گھو ویڈیو بنائیں گے اور وہاں کے استادوں سے بھی کہلوائیں گے یا ہم جب خود بلدانا جائیں گے تو وہاں لوگوں سے کہلوائیں گے کہ ہاں جی کیسا محول تھا جب بچے اڈ کر کے آئے کس کے بچے تھے بکو بھائی ہمارے پکو بھائی کھیک ہے منوز بھائی کے چھت کا بھی جوڑا کھیک ہے جو وہاں اڑے شام تک اڑے ایسے نہیں گرے جیسے لوگوں کے نالیوں میں گرے پڑے پانی میں گر کے نہر میں گر کے طلاب میں گر کے یا موہ پھاڑ کے گر کے موڑے لٹکا دیئے ہم نے شونگ سے رکھنے ہیں کھیک ہے بس جیسے آپ کا بھائی میجھے کوئی نہیں جانتا کوئی لدھیانے میں نہیں جانتا ہم کہیں پھالتو نہیں جاتے ٹھیک ہے یہ بھی کہیں نہیں جاتے مگر ان کے گھر کے بچے کیا وہاں میرے جا کے مہاراست گھلڈانا بھائی کی ویڈیو دیکھیں آپ دانے دانے پر سام کو چھے چھے بھائی تک بیس کھوٹر ٹیم پاس تک بیس کھوٹر گھنٹے جوڑ تمہارا گھنٹہ غراب ہو جاؤگا نسلے پال لوں بھائی کتنے جوڑیں دوستو باتیں بہتیں جادہ ہوگی ویڈیو کافی نمبر ہوگی بس یہ کہنا چاہتا ہوں نیا سال خوشی نہ بناؤ اور نیا سال سبھی کھوٹر سال آرہا ہے ہم نے اگلا سوٹ اس کی سکتے خوشی نہیں بنا سکتے کیوں آپ نے کیا گھنڈ کانڈ کیے کیا کیا گلتی ہے دوستو ہم نے کیا کیا کانڈ کیے کتنے غلط کانڈ کیے دوستو انہیں اگر آپ سوچو کہ صحیح دیماغ سر اگر دیکھو ہم یہ کہتے ہیں YouTube پہ انسانیت اگر آپ کے اندر انسانیت ہے نا تب آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہو نہیں تو ابھی بہت سے ایسے گدھے بے وکوپ نالائک پلو کے پٹھے ابھی بھی ایسے جو ہماری سیڈ پہ کمنٹ کرتے ہیں خود تو کسی کا بھلا کرنی سکتے اور ہم جیسے وہ کرنے نہیں لیتے ہماری کو ڈیمانڈ تو نہیں رہتی آپ سے پھر بھی ہمارے سیڈ میں آکھ بات کرتے ہیں وٹس پہ آکھ چیلنج کرتے ہیں انٹی بات بہت تو یہ وہی بلد لائنگ جو بے فجول میں لوگوں کو ٹانگ ڈڈانا پریشان کرنا خود تو کچھ بھلا کرنی یا رب ان گدھو سے کبھوٹر باجی چھوڑ دے انسانوں سے کبھوٹر باجی شاید صدار آجائے گلت تو نہیں کہہ رہا کمنٹ کر بتائیں بھائی ہی سیوہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی پانچ سال سے سیوہ کر رہا سیوہ کر رہا ہے اس نے کوئی پروفر میں نسل بنے صحیح گھر گھر میں نسل بنے ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں بیٹھے اگر میں کہہ دوں میں تین سال بھائی میں کمار آم کیا کمار آم بڑی کتر دے رہا ہوں میں بھائی پانچ یار کھوڑا ہے بھائی دس یار کھوڑا ہم اس بات پر نہیں ہم یہ کہتے ہیں بھائی گھر گھر میں نسل بن جائے تو بند ہمیں یاد تو کریں گے ہم بھائی نے نسل بنوا دی یار جب نو بھائی بھائی بنا دی تو اسی دو سیبہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں اگر بندہ کوئی ہمیں کہتا ہے پی بیار یہ ہمارا کام خراب کر رہے ہیں گھ نکال گھ نکال 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 ہمیں کوئی بھر بنی پڑتا لوگ کہہ دیتے کمنٹ میں کہ عمران بھائی آپ ان گدھو کی یہ کتے ہیں یہ بھوگ رہے کہ آپ اپنی مسجل چلتے رہے لوگوں سکھاتے رہے کتے کتے چلتے رہے میں نہیں چاہتا آپ اپنے آپ کو کتا گدھا نلائیگ اس طرح کہلو یہ کام بند کر دو اگر آپ کسی بھلا نہیں کر سکتے تو انگلی بھا یہ غلط کام کر کر گلت کمنٹ کر تم گدھے ہو گدھے کے اگر کسی بھلا نہیں کر سکتے تو کمنٹ بھی نہ کرو بھلا کون کرے گا جس اندر کی انسانیت جلدہ ہے وہ بھلا کرے گا گرگر نسل بنوائے گا بھلا بھلا لمبی ہوگی دو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارا ساتھ دیں گرگر نسل بننے میں تاک سب سب نسل ہو اور سب امتر شان تک ریکویسٹ ہے جو باتیں ہم نے کی فوکس کرنا اور پچھلی ویڈیو ہماری ساری دیکھنا کتنے بندوں نے ترقی کی ہے کتنے رہ گا تو آپ کو احساس ہوگا تو شاید آپ سدھر جاؤ ورنہ تو بھائی مسکل لگ ہے کون طرب بازی میں ہم تو چاہتے ہیں اچھے دن آجائیں مگر دن آجائیں لگ تو دوست ویڈیو آجائیں ہماری کمنٹ کر کے ضرور بتانا بہت بہت بہت